پنجاب کی بنجر زمینوں کو عباد کرنے کے لیے ساؤتھ پنجاب فوریس کمپنی کا دورہ دورے کے دوران کمپنی کے نمائندوں نے مختلف انویسٹرز اور کسانوں سے ملاقات بھی کی ہے اور جنگلات اگانے سے مقامی لوگوں کو ہونے والے فائدے کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا ہے مزید جانتے ہیں بیرو چیف دیرہ غازی خان طیب صاحب سے طیب صاحب اپ ڈیٹ کیچے گا اگر اب وقت آگیا ہے کہ ساؤتھ پنجاب کی جتنی بھی بنجر اور ویران جگہ ہے وہاں پر جنگلات اگائے جائیں اور ساؤتھ پنجاب کو ہرہ بھرا کیا جائے اس حوالے سے ساؤتھ پنجاب فوریس کمپنی جو ہے وہ مارزی وجود میں آ چکی ہے اور پنجاب حکومت نے اس کو جو جگہ ہے وہ بھی الارڈ کر دیا اور اب معاملہ یہ شروع ہو چکا ہے کہ فوریس کمپنی جو ہے وہ پورے علاقے کا وزٹ کر رہی ہے اور خاص طور پر ڈی جی خان میں انہوں نے وزٹ کیا ہے اور مختلف جو کسان ہیں فورمرز ہیں ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کو اب جگہ دیکھیں آگے جو ہے اس کے اوپر کاشتکاری شروع کی جائے گی چراغہیں برائے جائیں گے جنگلات اگائے جائیں گے فوریس کمپنی کا مین مقصد کیا ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں سی او ساؤتھ پنجاب فوریس کمپنی تاہر رشید صاحب سے سر یہ بتائیے گا تھوڑا سا کہ ابجیکٹف کیا ہے بیسیکلی آپ کی اس کمپنی کا شکریہ طیب صاحب بیسیکلی جی جو اس کا ون پوائنٹ اس کا اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے اندر ایسے ہی فوریس دپارٹمنٹ کے پاس جو لینڈز تھیں جو کہ کافی عرصے سے بیرن تھیں اس کے اوپر جو ہے وہ جنگلات لگائی جائیں تاکہ یہاں کے محول پہ بھی اس کے مصبت اثرات ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے لوگ منافع بھی بھی کما سکیں یہ بتائیے گا کہ کتنا ایریا ہے آپ کے پاس جو آپ یہاں پہ فارمرز کو دیں گے اور اس ایریا کے بعد جو ہے یہاں پہ کیا مصبت اثرات ملتب ہوں گے اس علاقے کے اوپر جی ہمارے پاس 99,077 اکرز آف لینڈ ہے جی اور یہ پانچ ساؤتھ پنجاب کے جو ڈسٹرکس ہیں یہ اس میں ہے جس میں ڈی جی خان is one of the ڈسٹرکس اور اس میں جو ہے وہ ہم ہمارے پاس سو اکر سے لے کر پانچ سو اور سات سو اکر تک کے بھی لارڈز موجود ہیں اور اس میں جو ہے لوکل لوگ بھی انہیں بھی ہم انکریج کریں گے اور باقی بھی جو بھی پاکستان بھر سے آ کے یہاں پہ انویسمنٹ کر سکتا ہے اور ان ایریا کے اندر جنگلات یا اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس زمین ہیں چراغاؤں کے حوالے سے تو اس میں چراغاؤں بھی لگا سکتا ہے چراغاؤں کو بھی استعمال کر سکتا ایسا اس کا میرٹ کیا بنایا ہے آپ نے اگر آپ لوکل لوگوں کو دیں گے یا جن لوگ نے یہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہے اس حوالے سے آپ نے میرٹ کیا بنایا ہے کس طرح دی جائے گی ساری زمین ایک چیز جس پہ مجھے فخر ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا رول ہے ہمارے اپنے چیئرمن سادارہ عویس احمد خان لگاری صاحب کا بھی کہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہم نے ایک طریقے کار وضع کیا ہے اور اس ٹرانسپیرنٹ طریقے کار کے ذریعے ہی زمینے لوگوں کو جو ہے وہ دی جائیں گی اس میں ون سٹیج ٹو انویلیب پروسس ہوگا جس میں وہ اپنی ٹیکنیکل پرپوزل اور اپنی فائنانشل پرپوزل ہمارے پاس سبمیٹ کریں گے اور پھر بیسیکلی ہم اس کو ایویلویٹ کریں گے ٹیکنیکل پرپوزل کو اور پھر آخر میں جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے وہ فائنانشل پرپوزل ہے جس کے ریٹ سب سے زیادہ ہوئے یا جس کی آفر سب سے زیادہ ہوئی ان کو ہم جو ہے وہ زمینے دیں گے تاکہ وہ اگلی پندنہ سال کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ شجرکاری کریں جنگلات لگائیں اور اس میں انوائرمنٹ کو بھی فائدہ دیں اور اپنے لیے بھی اس میں جو ہے منافع کمائیں یہ اتنا بڑا پروجیٹ شروع ہونے جا رہا ہے اس کے بعد کتنے لوگوں کو یہاں پہ روزگر ملے گا اور خاص طور پر جب جنگلات لگیں گے مویشن کو کیا فائدہ ہوگا اور اس علاقے کو انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا فائدہ ہوگا یہ بتاتے دیں یہ بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے جو ہمارے اسٹیمیشن ہیں تقریباً پندرہ ہزار لوکن لوگوں کو براہ راست یا بلاواستہ روزگر اس سے ملے گا اور جو انوائرمنٹ کا جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے پانچ اشاریہ چھے میلین ٹن کاربن ڈائی ایکسائیڈ گیس جو ہے یہ جنگلات یہ پودے جذب کریں گے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سگنیفیکنٹ جو ہے کانٹیبیوشن ہوگا ان جنگلات کا اس ایریا میں آنے والے جو پندرہ سال ہیں اس کے بعد اگر آپ کو جنوبی پنجاب میں اب ہر طرف مٹی نظر آتی ہے تو وہ آنے والے دنوں میں ختم ہونے والی ہے کیونکہ سعود پنجاب فورس کمپنی جو ہے یہاں پر اب کام شروع کرنے والی ہے اور اس کے بعد ہمیں سعود پنجابی ہر ابرہ دکھائی دے گا